اچھا وہ جانا پڑھا ہے وہ نڑکی کا داخلہ کرانہ در سکھیا ہے اچھا بھی چلے اچھا میرا شیر پڑھوں سر پڑھ دے سر پڑھ دے سر پڑھ دے اچھا میرے اس کو ساتھی پڑھ دی ہے سارا اپنا شیر پہ لکھتا ہے نا امیرکن سن لی ہے ایک خدا اچھا 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 اپنی ذات سے اچھا پہلے سننا اس کا لبی لباب سننا میری نہیں مرتا اگر میں اپنی باپ کے بغیر زندہ ہوں بلدیر پڑھ دوں پڑھ دوں پڑھ دوں کڑھ دیں بلاول اپنی ماں کے بغیر زندہ ہے مریم اپنی ماں دلسوم کے بغیر زندہ ہے باک کلی باتے میں میں وہ کر رہوں گی اچھا کھاڑ پڑھ دوں گی اگر سارا خیلوں نام تمر کی خالہ کی بیٹی شبو شبو نام تو عسکر شبو نام تو عسکر شبو نام تو کہنا مگلے شانو 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 نہیں باری شانو کی مائک نے اس کو کہنے لے گی بسار ہے میرے شانو میں خالا ہوں اس کی اس کو میری طرح سے جا کے بول دو آج کے بارے جو اس ہاں پہ آئے گا تو زندہ نہیں بچے گا جانتی ہوں نے تاہر کی بیٹے کو کہتی ہوں بچپن سے جانتی ہوں کہ کبرستان پر رکھی ہیں دیکھا ہوئے جانتی ہوں تیرے اچھا تو اس کو بول دے میری طرف سے جا کے سننا ذرا جملے سنو اس کو بول دے میری طرف سے جا کے اس گھر میں قدم نہ رکھے میں خالا ہوں اس کیلئے بھی یہاں ہی آئے گا چاہے تو زہر دے دے چاہے تو چاہے تو جانت سے مارے دے زندہ جلالے زمین میں بار دے شانو کی زبان شبوں کی طرف نہیں ہے شانو کی شانو کے وہاں تھی یہ لفظ نکر نہیں ہے شانو کی زندہ ہے شانو کی زندہ ہے وہ بھی زندہ ہے سب بات دیں وہ ہی نہیں بڑھتا سب بات دیں ہاں 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 میں نے ساری سٹوریاں پڑھیں اچھا لومیو جولیٹ کی سٹوری پڑھیں سب سٹوریاں میں نے پڑھیں میں نے سب جب سٹوریاں پڑھ لیں مشکی اردو کی ہر زبان کی اچھا وہ آپ کی گانییں گریزی کی ہیں یہ ریپ اچھا نہیں میں خود ساری زندگی اپنا بیٹا بنا کر رکھوں گی گھوڑے کو میں اپنا بیٹا بنا کر رکھوں گی اور میں اس کو خود سے اس کو چارہ ٹاڑوں گی اور ساری زندگی اس کی خدمت میں بزار دوں گی اس شیٹ اس کی پیٹ پہ میرا شوہر کا بیسواری کی ہے میں مر گئی سر جی پاس واپس سر واپس سر بات ہوگی بات یہ کہ وہ جس ڈرامے کی اسی ڈیٹ کی اندر اس کا سٹیٹمنٹ تطیق بیٹا ویڈیو سے بنا رہی ہے بنا رہی ہے بنا رہی ہے سر بات ہوگی سر اندر کرا باب سے اچھا آپ کران میں آتے ہیں سر آپ کریں ملک ویڈیو پہ کے میں شیر بیدار پا کے قرآن کی قائد ملک چل میں آیا ليسہ آجائے گا نہیں آتا نہیں آتا آئے اسے کیوں کہ قرآن کہہ پڑھتا قرآن کہہ تک عورتوں کی مکر کو صرف اللہ سمجھا پھر ساتھ ہی کہا کہ زلیخہ اور زلیخہ کی فرنڈ مکر کی چاند اور یوسف اس چاند میں پھانسنا چاہا لیکن اللہ یوسف کی ساتھ وہ مکر کر رہی تھی اللہ اس مکر کو جامدہ تھا یوسف جھو میرا نوڑکہ پڑھا ہوئے جاتے جلدی بات نہیں جاتے اب یوسف تجھے کون بچائے گا مجھے یوسف نے کہا مجھے وہی بچائے گا جس کی کمجھے بیٹریئر میری ساتھ اور ہم نے یوسف کو بچا گیا اس کے جنبیس شہر سون کوئی مردہ کسی کی لیے اب سرے میرا شہر اپنی ذات سے عشق ہے سچا اپنی ذات سے عشق ہے سچا اپنی ذات سے عشق ہے سچا واقعی سب افسام ہے ساری آپ کو نہیں ہے نہیں ہے میں آپ کو کل بک لاغ رہا ہوں جس پہ میں نے پڑھا تھا اللہ مابی ٹھیکی اللہ مابی ٹھیکی 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 مچھلی کی شکار کا شوقی ہی تھا اور اکثر بات اپنے دوستوں کے ساتھ نعمات پہ نکلتا تھا سمجھلی مچھلی کا شکار کہنے جاتا تھا کافی اندر دور تقوانی ہوگا اس کی تحریروں میں اس کا عقص موجود ہے اب مجھے دیکھوں اگر کمپیوٹر کے شوق کرنے میں لیکچر میں آپ کو کمپیوٹر نظر آئے گا جو شوق ہوتا ہے وہ آپ کا اچھا ہے یا کنان فہمی کا ذوق ہے تو وہ اچھا ہے انیس سو ستارہ میں اوگ پارک ہائی سکول سے بیئے کیا اس کی بیچل کی دگری ہے وہ امریکہ کے اچھا ہے امریکہ میں آپ کی جو ایڈیوکیشن ہوتی وہ سکولنگ لیول سکول کی ایڈیوکیشن گریڈیویشن لیول پھر امریکہ بھی شہر کنساس میں بطور رپورٹر لکھنے کی قدابی امریکہ کے شہر ہے وہاں پہ ایزا رپورٹریس نے کام کیا رپورٹر ہوتا ہے اس رپورٹر کو سمجھتی ہو نا ویڈیو رپورٹر بھی ہوتا ہے لکھنے والے بھی ہوتے ہیں پہلی جنگیر عظیم میں فرانسیسی فوج میں بطور احملز ڈرائیور کام کیا یا ایزا ڈرائیور بھی کام کر رہا ہے اس کا ٹرےڈ رپورٹر بھی نہ اس کا ٹرےڈ ڈرائیور کام کر رہا ہے اور بعد میں اٹھلی کی فوج سے منسلک کیا ہو گیا جیسے میرا ٹرےڈ پہلے بینکنگ کا میں بینک میں بھی کام کرتا رہا ہوں کافیر سکتا پھر بینک سے میں نکل کی ٹیچنگ میں آیا سر حلیلو رمان کمر بھی میرے بینکر تھے پھر بعد درواز وہ رائٹر مانتے ہیں اس بینک پر لوگ کام کرتے ہیں تو منسلک ہو گیا جنگ کی بات اکبار ٹورنٹو سٹار کی بات اکبار ٹورنٹو کینیڈے ہیں کی بات اکبار ٹورنٹو کینیڈے ہیں کیلئے مشرق میں ہونے والی جنگوں کی نامانگار بانگے جنگیں ہونے والی تھی اس پر نامانگاری کی بات میں پیریس میں مستقیب ریاج پیزیر ہوگا یہ باندہ کینیڈا کیلئی کام کرتا رہا امریکہ میں پیدا ہوا پھر یہ باندہ اٹلی میں کچھ عزارہ پھر یہ باندہ یورپ کا سٹیٹور نگا ہے فرانس میں آیا فرانس کے اندر پیریس شیئر کرتے ہیں پیریس سٹی پہ مرتے جانتا کی پیریس میں آیا یعنی دنیا کی کوئی جگہ چھوڑی نہیں ہے پوری ورڈ ہونا ہے یہ باندہ اور پھر یہاں سے یہ پیریس میں مسکی اختیار انیس سو سٹائیس میں جب اس کا ناول ودا جنگ شایر ہو ودا جنگ شایر ہو یعنی گوڈ بائی کہنا جنگوں کو شایر اللہ تو فوراً ایک شاکار کی حصید اختیار کر گیا اس کا پہلا ناول گوڈ بائی وارس اتنا مشہور ہوا کہ مشہور ہو گیا شاکار بات گیا بہت سے طویر اور محصر افثانی شائع ہو کر تکول ہوئے شاٹ اینڈ لانگ سٹوری رائٹر مت بہتیا ہے شاٹ اور دلو اللہ سٹوری رائٹر شارٹ سٹوری دا پھلڑ اور لانگ سٹوری دیول میں نیند دیول میں نیند نیکن سٹی محصی اپدای ناولوں میں افثانوں میں میں محصیت بھی چلا گیا شروع میں اچھے لکھنا شروع کیا تو اس کے ہر شوٹش چوری میں ہر لانچ چوری میں مایوسی نظر آتی ہے مگر بات کی افثانوں اور ناول امید اور رجیت سے بر بات کے جو ہیں اس میں امید بھی نظر آتی ہے رجیت بھی نظر آتی ہے انسان کی عظمت پر عظمت کا جگہ انسان بہت عظیم ہے اور انسان کی عظمت پر لکھتا ہوئے نظر آتی ہے بوڑھا دیکھو بوڑھے انسان کی عظمت سلام ہے بوڑھا کتنا جفاکش اور کس قدر جد و جہد مسلسل ہیں مشہور ناول بوڑھا اور سمندر میں اس کا مشہور فکرہ ہے کہ انسان تباہ تو ہو سکتا ہے شکست نہیں کھا سکتا ہے یہ فکرہ انسان کے عظم و ارادے کو خراج تحسین ہے انسان کے عظم و ارادے کو خراج تحسین ہے اور آن چلیجے نائنٹین ٹھائٹی سیمنھ سے لے کر نائنٹین ٹھائٹی ایٹھ میں اس نے سپینی جنگوں کے بارے میں دکھا سپینیش دیکھو سپینیش جنگوں کے بارے دیکھو سپینیش جنگوں کے بارے دیکھو کبھی ایتنا زیادہ تھا کہ دنیا میں ہر کنٹری کے بارے میں لے کر رہے گی سپین کے اندر فائٹ سنی ان پر لکھا نائنٹین ٹھائٹی ون میں ایک نامہ نگار مستدفہ مارتہ جیل وارن سے شادی ایک ایت نائنٹی پہمہ نائنٹین ٹھائٹی ایک ایک ہشارہت یہ دیکھو ہے وہ اور پیعورت تھی وہ بھی رہتی تھے ہم مزاج برکی سپینے اندر فائٹی تھے دیکھو ہے تو نامہ نگارتی وہ بھی نامہ نگارت تھی وہ بھی لکھنے لکھانے سے اور دیکھو ہوتا ہے خور سیزادی نائنٹین ففیٹی ٹو میں اس کا مشہور زمانہ ناور نائنٹین ففٹی ٹو یاد رہے گا انیس سو پامنگ اس کا مشہور زمانہ ناور گوڑا اور سمندر بلانچ بارکشی ڈیٹ آبکے ٹھیک آب پر آب چلے آب پر اچھا باز کریں اچھا آگے چلو مشہور نابت انسان اچھا 52 میں مشہور ہے جس پر 1954 بیسٹنگ نوبل پرائز دیا گیا نوبل پرائز کیا ہوتا ہے نوبل پرائز کیا ہوتا ہے بہت بڑا ایمارڈ ہے زندگی کے آخری دنوں میں یہ عظیم مصنف جنون ازار ثانی میں مقتلا ہو گیا مینیا کی مرض میں مقتلا ہو گیا اس کو مینیا ہو گیا 1961 میں اس نے اپنی ہی بلوگ سے خودکشی دیا مینیا ہوا دماغی بیماری ہے اور اس نے سوسائٹ کیا ہے اس نے خود سے خیام پو کر دیا زندگی کی مشکل اور جرات کا سبق دینے والا خود زندگی سے راہ فرار افتیار کر گیا لوگوں کو زندگی سے لڑنے کی شمدہ دینے والا خود اپنا جیوندان اپنی زندگی سے ہار گیا لوگ اس کی کرٹیکس اس کے ترقیت کرنے والے کہتے ہیں کہ دوسروں کو تو جو کہتا ہے جینے کا سبق سکھا رہا تھا خود جو زندگی سے آ گیا ہے غام سے خوگر ہوا انسان غام سے خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے رنج غام سے خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے رنج مشکلیں اتنی پڑیں مشکر کیا سام کون روتا ہے یہاں کسی کے لیے سب کو اپنی کسی بات پر رو رہا ہے عجیب و غریب انوکی وضع کار دی ہم ایک میں عجیب قسم کار قدیب تھا ایک طرف اس کی شخصیت کے جی پہلو کہ وہ دنیا کے قداور افسانہ ناول نگاروں میں شامل ہوتا ہے دنیا کے قداور نامہ نگاروں ناول نگاروں میں شامل ہوتا ہے دوسری جانب وہ جانباس سپائی من چلے عاشق بانکے مکے باز باکسر بل فائٹنگ کی شوقین اور صافت کے صافی کے روپ میں سامنے آتا ہے اس نے انیس برس کی عمد میں پہلی جنگ عزیم میں حصہ دیا فرسٹ ورلڈ وار میں کی انیس سال کا پہلی عالمی جنگ میں یہ انیس سال کا تھا اور اس نے اس فائٹ کا ہی حصہ رہا ہے اس فائٹ کا حصہ ہونا ہے بیڑا ایک باتیں یاد رہیں گی آپ کو پھر سیکنڈ ورلڈ وار شروع ہوئی اس میں بھی شامل ہوتا ہے ہمینگوی فرسٹ ورلڈ وار کا بھی اس نے دیکھا ہے اس نے سیکنڈ ورلڈ وار کو بھی دیکھا ہے اس کے ساتھیوں اور افسروں کا کہنا تھا ہمینگوی کے بارے میں انہوں نے ہمینگوی جیسا جیدار آدمی نہیں ہوئی ہمینگوی جیدار انسان تھا جیدار ہونے کے علاوہ حیرت انگیز حب تک سخت جان بھی اور اس کی سخت جانی کی جلد آپ کو گوڑے اور سمندر کی گانی میں بھی دیکھا ہے ایک دو نہیں بلکہ بیسیوں بار موت کی موز سے بچ نکلا فرسٹ ورلڈ وار میں سیکنڈ ورلڈ وار میں اس کے دوست اس کی افضل کہتے ہیں جو اس کے زیادہ کام کرتے تھے کہتے ہیں کہ بیسیوں بار ہم نے دیکھا کہ یہ موت نوچ بہر آتی ہے یعنی اس کی موت حدثاتی نہیں تھی جان بوجھ کرتے ہیں اور بیسیوں بجھے بچا اس کے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہ تھا جہاں زخم موت زخم پہ زخم سہے اور پھر زخم پہ زخم سہے اور پھر بھی گھڑکتا جائے دن درویش تو کس دیس کا بچی